بسم اللہ الرحمن الرحیم کارویاں کر کے مطرف اوقات کے دران چوری اور گمشدہ بیس قیمتی موبائل فونز ریس اور برامت کر کے اصل مالکان اسماعیل شیخ ساحل عباسی گلبات جوکیو سلمان خواجہ اور رائیو کامران عبدالگفور ناری جو عمران جوکیو عبدالقادر میمن زاکر شاہ فیصل ستو آصف علی عوان رضا مغل آصد میمن عظیم دلاور شیخ جمن میمن حسین ارس گندورو سیما خاصخیلی محمد ابراہیم جت احمد علی جانیارو اور عادل بلوچ کے حوالے کر اس موقع پر ایس ایس پی تھٹا نے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کی کاوشوں کو سراتے ہوئے تریفی اسناد اور نقد انعام دینے کی ہدایت کی ایس ایس پی تھٹا نے ٹیم کو مزید ہدایت کی کہ چوری اور گمشدہ موبائل فونز کو ڈیلی بیسیس پر ٹریس کیا جائے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ موبائل فون ٹریس کر کے اصل مالکان کے حوالے کیے جائیں اپنے قیمتی موبائل فونز برامت خونے پر موبائل فون مالک نے ایس ایس پی تھٹھا ٹیٹر محمد عمران حان اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ دا گیا بھیرہ میں ستیلے سوسر نے بہو کو ساتھیوں کے ساتھ خمرہ اگواہ کر لیا پولیس تین ماہ گزنے کے باوجود مگویا کو پرامت نہ کر چکی مرسا کا وزیرالہ پنجاب مرگنواز سے بیٹی کی بازیابی کا مطالبہ اسلام پورا بھیرہ کے رخائشی محمد رمضان کی اٹھارہ سالہ شادی شدہ بیٹی ماریا کو اس کے ستیلے سوسر نور محمد نے اپنے دیگر تین ساتھیوں اور ایک ناملوم عورت کے حمرہ ماہ اگست میں اگواہ کیا جس کی ایف آئی آر تھانہ بھیرہ میں درج کروائی گئی پولیس نے مرکزی ملزم نور محمد کو گفتار کیا مگر کوئی برامدگی کیے بغیر جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا مگویہ کے والد محمد رمضان والدہ زرینہ بی بی اور بھائی فیاس نے نیجی چینل کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج سے اب تک تھانے کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی کہیں شنوائی نہیں ہو رہی آٹھ اگست کو ملزم نور محمد محبوب خدایت زبیر وغیر نے ماریا کو اغوا کیا پولیس دیگر ملزمان کی گفتاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی والدہ زرینہ بی بی کا کہنا ہے کہ میری بیٹی زندہ بھی ہے یا نہیں زیادہ پنجاب مرگنواز شریف میری بیٹی کو بازیاب کروائیں بچی ساڑی گوہ یہ لاب دی کوئی نہیں بھائی دو بندے پھڑے چھار دیتے سب انہوں دیچہ تفصیش کی تھی کوئی نہیں نہ ماریا کوئی نہیں انہوں اوہی اپنا دی تھانے چھ پچا دیتا نہیں یہ چھ پچا دیتا نہیں اسی بہتارہ کھرچ کیتا مال بھی کرو ویچ بیٹیاں بے کرو کار ہو گیاں ساڑی پل کوئی شہاں نہیں جڑی ہونا سی ہونا دے پچھے لال ہے بڑا سی خرچ کیتا اسی زلیل ہو گئے ہیں اسی افسرہ کل جا رہی ہوتی کلٹوڑی افسرگا سنتا بھی اوہی نہیں سنتا باہ کے اٹھا چھار دن چینہ کے آن دینے جاؤ گا یہ تو نکلو میری بیوی ہے جی میرے والد ہے میری امہ جڑی ہے میرے والد نمتان ہے والد میرے خوت ہو گیا میرے نا سجاول خان میری بیوی دنہ ماریا ہے ماریا ہے جی میرے کلو بیوی میرے والد نے مارک اٹھ کے میرے کلو بیوی کھو لے یہ جی ہو کے تو میں نوٹی شاٹ گیاں جی روڑ تھے نور محمد رنہا ہے جی نور محمد رنہا ہے جی میں آیاں سباز کے سورہیں کھول سورہیں میں آیاں کہ جی سورہیں آیاں کہ چلو کاروائی کر دیاں جی کاروائی کر رہا ہے ساڑھی پولس سندھی کوئی نیجی مال کھا رہے پیسے کھاندے پران ساڑھی کوئی نیجی گانے پولس دے کوئی پولس تھکے مارک بارکار چڑھ میری بی بی اگوا ہے جی میرے میں اتنا نقصان ہویا میں کدے جاماں جی میں اتنا مثال دلیل ہو گیاں سورہیں میرے دلیل ہو گیاں ساڑھی کوئی نہیں سنتا جی گریبان دی اتنا سی مثال دلیل ہوندے رہے ہیں جی ڈھوڑ ڈھوڑ کے ساڑھی بنا چاہی گئے جی ڈھالک کرو جی مہربان نہیں ہو سکتی ہے ساڑھی کوئی پروچ کرو میرے بچی دا مسئلہ آئی تنا کے انہائی ترہ مہینے ہو چلے اس روم پرچہ سے کیتا جناب جی بچی آئی تاکو بنابط نہیں ہو چکی اور اسے اکرم کول میں نے اکرم ساڑھی گریب اسکی ندیل نہیں سورنا ساتھ تھپڑا مارنا گالا کرنا اسی گریب اسکی ندیل کہا کہ چپ کر کے پھر گریب آر بینکے تھے جتی بار اٹھوائی ہے وہ باری پھر کیا جناب صاحب جی کہے کی تینے جناب جی اب کوئی ندیب خال پتھار جڑا مل ملا ہو گئی ہے جناب پیسے لے جو لے لکھ لیا جترہ لیا سالکری مسئلہ دیو میں نے کرا لی جناب میں نے ہی بیٹھا اور جس وقت جس وقت جی ملال بندہ لیا جناب جی مدھے بہتے ہورتے میرے بہتے ہور میں دھو تو چار چار کرتے میں روتا رہا جس وقت میں بچی تھی کال کرتا بچی آتا تو خبرتا تو پاگے لے تو پاگے لے نشیرہ پوریس کا بروقت کروائی نگاہ حسین ایسے چو تھانا اکوڑا لاپتا حضر کی اس کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں مزید دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو نگاہ حسین ایسے چو تھانا اکوڑا دو دس دو دار چو بیس پاندی رحمت اللہ جسی کو منگتا تخفل توی خزر با اومد کونی سال دمیسنگ راپورٹو کو چیزا مازیے اکوڑنوواتی دا موتوسیکلی دانسا را بوتلو جو موتوسیکل خارسو خو نمازیے پورتا واپس رانگے او ندو موتوسیکل سپاتو لگے دیکیس پاندی جنابو دیپوی ایسے بو پسختے سارا نوٹس واگستو چناب دیپوی ایسے بو اسپ انویسٹگیشن علام زیب خانو پسر برایے کی ڈیسپ اکوڑا درائید علام خانو اسے چو زو بدات خودا او تکتیش تیم نا اوڑا بناییز جا میں تکتیش تا پارا جی ایٹیو مقرار کرا پسختے باندی پسختے باندی دکار کولو ایدائید مختلی کو انگولو باندی چی فتیش روشو نو پخیلی مانگا مولزم تیمور تا رسائی حسیل اکڑا چی کال مولزم تیمورزو مانگا عرس کو نو دو پخفل تتیشو انڈرگیشن کے دا وضاحتو کو چی دا علاق مانگا نمو رسائی دا پارا وجلد او سنکمو دو ایم دس راکم شریکی جرومو سجاول ساکین ای سوڑی دا اغو وضاحتو کو چو بای دا سڑی مصر شریکی جرومو ددوارو منزمانو پنشاندائی باندی چکم کوائن پاندی دی اغا الک مرکڑو سینکی اچولی دی اور موٹر سیکلی دا اغا زینبوتلے دی نو دا اغی پوائنٹیشنوں کو اور بیاد دی پانشاندائی باندی چی دی موٹر سیکل دا دی زینبوتلے دی او پو ماردان کی پاکم بارگین مانے خرص کرے دی پاکم رسید باندی نو آغا بارگین او آغا بارگین نا آغا موٹر سیکلو دوارو پوائنٹیشن دی کیس کی مزید تپیش جائی دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیبر پہتون ہوا اہتر حیات خان کی حکمات پر پولیس ہیڈکوارٹر من سہرہ میں ہیبر پہتون ہوا پولیس ویل فیر دربار کا انعقاد انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیبر پہتون ہوا اہتر حیات خان کی طرف سے دیے جانے والے پیکجیز پر پولیس افسران اور جوانوں نے برپور ناروں سے اور ان کے ان احسن اقدام کو سراہا دربار میں ڈی آئی جی ویل فیر خمید اللہ ڈی پیو من سہرہ شفی اللہ گنڈاپور ڈریکٹر پولیس ٹریننگ سکول من سہرہ اکرام اللہ خان اور زیلا من سہرہ تورگر اور بٹ گرام پولیس کے افسرانوں جوانان سمیت لیڈیز پولیس اہلکاروں نے شرکت کی ڈی پیو من سہرہ شفی اللہ گنڈاپور نے مہمان افسران کو ہشہ حمدید کہا اور من سہرہ پولیس کے چاکوش بند دستے نے ڈی آئی جی ویل فیر محمد کاشو مشتاق کانجو کو اسلامی دی دربار کا بقائدہ آگاز دعوت اکرام پاک سے کیا ڈی آئی جی ویل فیر کاشو مشتاق کانجو نے اپنے خطاب میں ہزارہ پولیس کی ہشہ حلہ کے ڈسیپلن خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے مارے نمائندے محمد عرفان جمیل کی سپورٹ کے مطابق بورے والا پولیس کی منشیات فروشوں کے حلاف کاروائی بین الاسلائی منشیات فروش گرفتار ملزم کے قبضہ سے تیرہ کلو سے زائد منشیات برامت بورے والا تھانہ سیٹی پولیس کی منشیات فروش کے حلاف کاروائی بین الاسلائی منشیات فروش گرفتار ملزم کے قبضہ سے تیرہ کلو سے زائد لاکھ روپے مالیت کی منشیات برامت برامت ہونے والی منشیات میں بارہ کلو پانسو گرام چرز ایکزار ایک سو سٹھ گرام افیون شامل ہے گفتار ملزمان کی شناعت اسگر سکھنا یسمان منڈی کے نام سے ہوئی جو کہ یسمان منڈی سے چرس اور افیون کی سپلائی دینے کے لیے برے والا آیا تھا پولیس نے برامت ہونے والی منشاعت کو قبضے میں لے کر ملزم کے حلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آگاز کر دیا ہے خبر شامل کتے سیال کورس سیٹی بیروچی شیح باباکریشی کی ریپورٹ کے مطابق ڈی جی فوڈ ایتھارٹی آسم جاوید کی سربراہی میں سیال کورسے دشمنہ ناصر کی شامل دی جی فوڈ ایتھارٹی کا سیال کورٹ میں آپریشن دی جی فوڈ ایتھارٹی آسم جاوید کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ہیڈ مرالا میں کریک ڈاؤن چودہ فوڈ پوائنس کی چیکنگ ساتھ کو ایک لاکھ تیس ہزار پے کے جرمانے آئے مقدار میں رینز ڈاوائل اور بدبودھار گوشت طلب پیور فوڈ ریگولیشنز کی سنگین خلاف ورزیوں پر کاروائن عامل میں لائے گئی ٹوٹے فرش پر گندہ پانی پروسیسنگ ایلیا میں حشرات کی بہتات پائی گئی میریچ خوالز میں اشیا کو نان فوڈ گریڈ پیپر میں رکھا گیا مرازمین کے میڈیکلز میں دکھر لازم ریکارڈ عدم موجود پائی گئی فیش ہوتلز پر سپائے کے ناکس انتظامات پائی گئی قوانین کے حلاف ورزی کاروپار کرنے والوں کو باری جرمانہ آئیت کیے گئے ہراک کا کاروپار کرنے والوں کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین پر عمل درامت انتہائی لازم ہے پنجاب بار میں ہر چھوٹے بڑے فوڈ میزنس کو چیک کیا جا رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے سحیل مرزا کو پاکستان تحریکی انصاف یود فنگ سینٹرل پنجاب کا جون سیکٹری مقرر کر دیا گیا ہے سحیل مرزا کا کہنا ہے کہ یہ زیمہ داری دینے پر قائدین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اس کو بہتر طریقے سے انجام دوں گا پارٹی قائد عمران حان کی رہائی کے لیے ہر قربانی دیں گے سرگودہ کے فلور میل مالکان کے ساتھ انتظامہ کا نارواز صلوح ناکابل برداش ہے سرگودہ میں گندم کے نرخ دو ہزار سات سو پچاس روپے جبکہ آٹے کے گٹو کا ریٹ سات سو ایسی روپے ہے لاہور میں بھی گندم کے نرخ دو ہزار سات سو پچاس روپے اور آٹے کے گٹو کا ریٹ آٹ سو ستر روپے ہے جبکہ سرگودہ میں گندم کا ریٹ دو ہزار سات سو پچاس روپے جبکہ آٹے کے گٹو کا ریٹ سات سو ایسی روپے ہے جو ظلم ہیں ان حیالات کا اظہار فلور میلز ایسوسییشن کے رہنما راو ساجد محمود نے صحافیوں سے گتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت سرکاری ریٹ پر سرگودہ میں آٹے کے گٹو کی فروخت ممکن نہیں ہے انتظامیان تین چار دن کا وقت مانگا ہے کہ وہ ریٹ پر نظر ثانی کر کے نئے ریٹ مقرر کریں گے اگر انتظامیان ہمارے مطالبات پر ور نہ کیا تو ہم گئر مہینہ مدت کے لیے ہر تحال پر چلے جائیں گے کیونکہ مہنگی بیجلی لیبر اور دکر حراجات کے باعث اب مل سلانا مشکل ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ پنجاب بار میں یقصہ ریٹ مقرر کرے جب گندم کے ریٹ یقصہ ہیں تو پھر اصلاح میں تقسیم کیوں اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ہمارے مطالبات تسلیم کرے وگر نہ ہر تار کرنا ہمارا حق ہے گزشتہ روز ساجد محمود نے کہا کہ انتظامیان کی جانب سے جگین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں گندم کے نرحوں کے مطابق آٹے کے نرح مقرر کر دیئے گئے اگر ایسا نہ کیا گیا تو اپنے جائز مطالبات کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے ہمارا سرکار نے ریٹ مقرر کی ہے سات سو ایسی روپے اور لاہور میں بھی گندم کا ریٹ یہی ہے دو ہزار نو سو سے لے کر تین ہزار روپے تک اور وہاں ریٹ ہے آٹھ سو ایسی روپے لیکن یہ دو رامیار ہمیں منظور نہیں ہے ایک تو ہم سرگوزہ والے بے انتہا لاز کر رہے ہیں تمام فلور مل والے اسی لیے سپلائی ہم نے بریک کی ہے ہمارے مطالبے منظور نہ ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں یہ ریٹ دیں وہ ریٹ دیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پنجام میں یقصہ پالیسی ہونی چاہیے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے اور ہماری حکام بالا سے بھی یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا ریٹ لاہور کے برابر کیا جائے اگر یہ نہ ہوا تو ہو سکتے ہیں دوبارہ ہم ایک لمبی ہڑتال پر بھی جا سکتے ہیں دیکھو جی ہم سپلائی نہیں دے سکیں گے جتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے بھائی بکر سے اب شامل کرتے ہیں محتمم جامعہ انور بارو مدرسہ ہیڈ فردوس مولانا محمد علیاس باروی نے مدرسہ میں محفیل ناد بسیصلہ حتمین بوت کانفرنس کورٹ اددو زیر ستار سجادہ نشین دربار پیر بارو شریف خواجہ پیر محمد حسن الباری انقاط وزیر ہوئی مہتمی مدرسہ جامعہ انوار بارو ہیڈ فردوس مولانا محمد علیاس باروی نے محفیل ناد بسیصلہ ختم نبوت کانفرنس کورٹ اددو زیر سدارت سجادہ نشین دربار پیر بارو شریف خواجہ پیر محمد حسن الباروی انقاط پذیر ہوئی جس میں کثیر تعداد میں مردین عقیدت مندوں اور اہل علاقہ نے شرکت کی محفیل پاک سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ پیر محمد حسن الباروی کا کہنا تھا اگرہ نومبر بروز ہفتہ بازر مادی شاہ رات و لے تک تاجدار ختم نبوت کانفرنس زیلہ کوٹ اددو شکلیم نور شاہ روڑ پر مناقض ہوئے ہی ہے جس میں ملک بھر سے مشایق ازام و علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں سمی بیر بھائی صاحبان محبین متفسرین متقدین نتالکین جتنے بھی ہیں گوزورد اس عظیم شانو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اس کانفرنس میں اپنے شرکت کو یقینی بنائیں اللہ تعالی سب گہامی ناصر ہو محفر دوست مولانا محمد علیہ السباروی نے امام آشکان رسول کو ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی بلا پیر محمد حسن الباروی نے مولانا محمد علیہ السباروی اور مدرسہ جامع انوار بارو کے لیے خصوصی دعا کی محفر کے اختتام پر لنگر کا وسیع احتمام کیا گیا تھا ساتھی کیمرامین کے ساتھ ملک رزوان طاہر اولک بھکر گیمبر سے عبر شامل کرتے ہیں قائد پاکستان مسلم لیگ نون میانواز شریف نے ہمیشہ غریب عوام اور ملک کی ترقی کے لیے بہتر فیصلے کیے مجودہ حالات بھی میانواز شریف کی دور اندیشی اور بہترین سوچ کی اکاسی پاکستان پھر سے ترقی کی راہوں پر گامزن ہے ان حیالات کا اظہار زلی صدر چیر پرسن میانواز شریف جان نصار تحریک ملتان محترمان نبیلہ بڑکی گیمبر پریس کلب اوکوڑا گینٹ کے سیکٹری فنانس موین نائم اور سرپرست کیسر محمود بٹی کارڈنیٹر ملک عطا محمد محل اور دیگر عہدے دران سے ملاقات کی موقع پر مزید کہا کہ سابق وزیراعظم قائد مسلم لیگ نون میانواز شریف کی بہتر سوچ کی اکاسی کرتے ہوئے مستقبل کے لیے وزیراعظم محمد شباہ شریف وفاق میں اور وزیراعظم پنجاب مرگو نواز شریف پنجاب میں عوام کو ریلی فرام کرنے میں مصروف ہیں خبر شامل کرتے رحیم یارحان سے ہماری نمائد سردار جامرہ بنواز کی اپورٹ کے مطابق رحیم یارحان زیلی انتظامیہ کے زیر احتمام سموک کی روپ تھام کے حوالے سے اگاہی واقع احتمام کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر خورم پرویز نے زیلی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے منقدہ سموک اگاہی واقع کی قیادت کی رحیم یارحان ریلی میں ڈیپٹی کمیشنر خورم پرویز آر ٹی سیکرٹری ریاست علی ڈی ایس پی ٹریفک چودری اسکر علی ڈی ایس پی پٹرولنگ اللہ یار سیفی ڈی ایس پی حالت محمود کاری زفر اقبال ریاض نوری کی شرکت ریسکو ڈیبل ون ڈیبل ٹو محکمہ صحیح ٹریفک پولیس الیکٹرک بائک کار کے یوزرز اور سیلرز کی واقع میں شرکت ریپٹی کمیشنر نے سموک کے تدارک اور حفاظتی اقدامات کے بارے میں اگاہی پمپلرز شہروں میں تقسیم کی ہے فصلوں کی باقیات کورا کرکر کو آگ لگانے سے مکمل گریز کیا جائے دوان چھوڑنے والی گاریوں کو شہرہ پر نہ لیا جائے شہری محول دوس الیکٹرک بائک اور کار کا استعمال کریں سموک سے تحفظ کے لیے شہری ماسک اور مالکہ استعمال کریں زل انتظامیہ محولیاتی لودگی اور سموک کا باعث مننے والے سنتوں کے حلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں زل انتظامیہ الیکٹرک کار اور بائک یوزر کی سہولت کے لیے چارجنگ سٹیشن لگانے والے مالکان کو مکمل سہولت فرام کرے گی سموک اور محولیاتی لودگی میں 83 فیصد حصہ ٹرانسپورٹ کا ہے مادرحیم یہ میڈم سیمس ابہ پنجاب کا ایویزن ہے اور آپ دیکھتے اسے سموک کا بہت بڑا ایشو ہے ہمارا سموک کی جو میچر وجہ ہے آپ کی جیسے ایپی ایس آپ کو سورا بھی میچر وجہ اس کے گاڑیوں کا اور بسوں سے نکلنے والا دھو ہے اس دھویں کے خاتمے کے لیے جو ہے ہماری ٹرافک پولیس ہو گئی ہمارے آر ٹی ای کا میکمہ ہو گئے یہ پولی پشش کرتے کہ ایکشن لیا جن ان گاڑیوں کے علاقے چھوٹی بڑی دعا دیتی ہے اور ان کو موٹر وہیکل ایکزیمنیشن بھی کرائی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم فیول کی گاڑیوں سے شفٹ ہو جائے الیکٹر گاڑیوں کی طرف الیکٹرک اس وقت ہم نے باقی جو ہے برکسے بیریفیکچرز کو مدود کیا یا آپ نے موٹسائکلے سکوٹر بڑی گاڑیاں بھی آپ نے اپنے کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو انفرمیشن دی جائے ان کو نالیج دیا جائے کہ جی موٹسائکل الیکٹرک موٹسائکل الیکٹرک سکوٹر الیکٹرک گاڑی وہ عام گاڑی سے فیولین گاڑی سے سستی ہے مہنگی نہیں اس کے علاوہ کورنمنٹ پنجاب کی طرف سے بینکوں کو انٹریکشن ہے کہ جی آپ نے انٹرسٹ فری لون دی رہا ہے موٹسائکلوں کی سکوٹر کو جیسے ہمارے بینک میڈیجر صاحب آئے ہیں جیسے ہم انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں صرف میزان بینک باقی بینک بھی دے رہے ہیں تو لوگ اس فیسنٹ سے استفادہ حاصل کرے ہیں اب انٹرسٹ فری لون سے ہی ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی جی چاہت گیش میں وہ فورڈ نہ کر سکے موٹسائکل الیکٹر کو وہ کس طور پر سال کس طور میں لے سکتا ہے اور محول دوست برانے کے لیے ہمارے تمام ادارے جو ہے ٹرافک پولیس ہے سیکٹری آٹی اے ہے وکس ہے وہ تمام کوشہ ہے اور پنجاب گومنٹ کی بڑی اس پر سٹرٹ ڈیریکشنز ہے کہ جو بھی گاڑی کوئی جو ہے بس کوئی ٹرک موان دے اس کو فوری طور پر اس کو بند کریں خانے کے اندر اور اس کے جو ہے اس وقت اس کو نہ چھوڑا جائے تو جنبانے بھی کیے جائیں گے اس کی کونفیسکیشن بھی کی جائے گی میروانی بہاورپور سے اجمل جبھیر کی ریپورٹ سے ڈسٹرک پولیس آفیسر اسیسر فراز کی کمانڈ میں سی آئی اے سٹاف پولیس کی شراب فروشوں کے حلاف کامیاب کروائی ولایتی شراب کی بڑی کے برامت شراب سپلائی کرنے والا ڈیلر گفتار مقدمہ درج سی آئی اے سٹاف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خوفیہ انفارمیشن بار کامیاب کروائی کی جیلم کے رہائشی ڈیلر عاصف کو گفتار کر کے اس کے قبضہ سے ولایتی شراب کی درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے شراب فروشوں کے اس نیٹورک میں شامل باقی ملزمان کو بھی جلد گفتار کر لیا جائے گا بہاورپور پو منشیات فری زون بنانے کا عظم ہر صورت پورا کیا جائے گا منشیات شراب فروشوں کے علاوہ کریکڈاؤن کا سیسرہ مزید تیز کیا جا رہا ہے ڈی پی او اسیسر فراز خان بہترین کارگردی پر ڈی پی او اسیسر فراز خان نے سی آئی اے سٹاف کی ٹیم کو شاباش دی خبروں کے سیسروں کا آگے بڑھاتے ہوئے بولٹین میں خبر شامل کرتے ہمارے نمائندے علیزہ سومنو کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رونتی کچھے کے علاقے میں موینہ پولیس مقابلہ ایک مقبی بازیاب ملزمان فرار بازیاب ہونے والے مقبی فضل ربی کو ڈاکوہ نے پچیس روز قبل اقوا کیا تھا حفیہ اطلاع پر ڈاکوہ کے ساتھ مقابلے کے بعد موگوی کی بازیابی ہوئی موگوی کا تعلق بننو سے ہے ڈاکوہ نے موگوی کو ہنیٹ ریپ کے ذریعہ گوا کیا تھا ڈاکوہ فرار ہو گئے ہیں علاقے میں ڈاکوہ کی تراشت کیلئے سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے حبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر جامان آباز کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد دوہاں چھوڑنے اور گیر قرونی طور پر چلنے والے بھٹوں کے خلاف کاروائے کے لیے کیے جانے والے انصداد سموک ٹیم پر ملکان اور مرازمین کا خملہ انصداد سموک ٹیم کو یرگمار بنا کا تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درج کر کے مالک سمیت دو افراد کو گفتار کر لیا زل انتظامیہ نے بھٹا سیل کر کے انٹیم اسمار کر دی محکمہ تحفظ محولیات کی انصداد سموک ٹیم علی پور روڈ بھٹیرے کے قریب دھوان چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف کاروائے کے لیے گئی جہاں بھٹا مالکان ملک عابید اور ملک علی حسنین نے انصداد سموک ٹیم کو یرگمار بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور بھٹا کو ڈی سیل کر لیا پولیس نے بھٹا مالکان کو گفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا دوسری جانب اسسٹنٹ کمیشنر صحیح ریاض اور محکمہ تحفظ محولیات کے افسران نے موقع پر جا کر دھوان چھوڑنے والے بھٹا کو سیل کر کینٹے مسمار کر دی ٹیپٹک مشنر عبدالعزا کا کہنا ہے کہ انصداد سموک کاروائوں کے دوران 21 بھٹے سیل اور چار کو مسمار کیا گیا دھوان چھوڑنے اور بغیر زگزگ چلنے والے بھٹا مالکان کو سولہ راکھ پر جرمانہ کیا گیا فضائی لودکی کا باعث بننے والے دھوان چھوڑنے والے بھٹوں گارڈیوں فکٹری مالکان اور فصلوں کی باقیات جلانے والے کو ایک کروڑ 21 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا کرتے ہیں گھٹکی کا ہماری نمائندے علی رضا سومنو کی رپورٹ کے مطابق میرپور متحیلو لال سی این جی روڈ کے سامنے نیشنل ہائی وی پائی موٹسیکل اور کار میں تصادم کار اور موٹسیکل کے ٹکر کے انتیجے میں موٹسیکل سوار ایک ہاتون سمیت ایک شخص شدیر زخمی زہمی عورت اور شخص کو ڈی ایچ کی وستار منتقل کر دیا گیا ہاتون اور زہمی شخص کی شنات نہ ہو سکی کار ڈرائیور موکس پیر فرار میپور پولیس کو اپنی تحویل میں لے لیا پولیس آخری اطلاع تاک مقدمہ درج نہ ہو سکا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف اون نیو جیاسین منڈاہر کی رپورٹ کے مطابق معروف کاروباری سیاسی سماجی شخصیت خاجی محمد رفیق چودری کا چودری احلاق احمد رنیا صدر پاکستان مسلم لی کاف تحصیل خاریاں کے عزاز میں پوروکار پرتکلہ فشاہیہ کا احتمام چودری عرفان عبداللہ نمردار کے علاوہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے معززین نے بربور شرکت کی حاجی محمد رفیق چودری نے معززین سے حتاب کرتے ہوئے کہ عمرہ کی سعادت اللہ پاک کا بہت بڑا اینام ہوتا ہے اللہ پاک کے مہمانوں کی حدمت کر کے دل کو سکون ملتا ہے انہوں نے چودری احلاق احمد رنیا صدر پاکستان مسلم لی کاف تحصیل خاریاں کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے دعوت کو قبول کر کہ عزت افضائی کی چودری احلاق احمد رنیا نے کہا کہ حاجی محمد رفیق چودری ایک زندہ دل باہلاق اور پیار کرنے والے انسان ہیں جب اپنی پاکستانی بھائیوں کے سعودی عرب میں بھی مہمانوازی کرتے ہیں ہم حاجی محمد رفیق چودری کی محبت اور پیار کی مقروض ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے کاروبار میں ترقی دے انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے آمین رابر پنڈی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں سید ساجد نقوی سے خونہار طالب ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں پاکستانی نوجوان تمام شبوں میں کسی بھی ملک سے کم نہیں بچوں کی بہترین تعلیم تربیت میں والدین کے والدوسازہ کا قلیدی کردار ہوتا ہے انجینئر کمر اسلام راجہ ایمین نے چیئرمن کوارڈینیشن کمیٹی نے اڈیالا روڈ پر سپیریر کالج کی تقریب کے موقع پر کیا تقریب کائنکار ڈریکٹر ملک ریزوان انجم نے کیا تقریب میں سجادہ نشین تربارے علیہ مہرہ شریف پیر سابزادہ مجتبہ فاروگ گل بادشاہ انفرمیشن سیکٹری مسلم لیگ نون راول پنڈی ڈویجن کیس کئیوں ملک سمیت دکر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی تقریب کے آخر میں بہترین کارگردی دکھانے والے سالسہ اور بچوں میں تریفی اسنا تقسیم کی گئیں کراچی سے انچولی کے علاقے میں ہوتل پر فائرنگ ایک شخص جانباک اور ایک زخمی جانباک شخص کی شنات ابو حیدر رزا رہگیر زمان زخمی ہوا تین ملزمان ہوتل پر فائرنگ کر کے فرار ہوئے زشان شفیق صدیقی مقتول اور زخمی سے کوئی لوٹ مار کا واقعہ پیش نہیں آیا ابتتائی طور پر فائرنگ کا واقعہ ٹارگیٹڈ لگتا ہے مزید تفتیش جاری ہے ہیرپن ناتر شاہ سے اپر شامل کرتے ہیں ہیرپن ناتر شاہ سے وارڈ نوبر چھے اور وارڈ نوبر چار کے منتحیب کونسلر ایڈویکیٹ شبان علی ملہ اور سید حسن علی شاہ کی جانب سے جے ڈی اے میں شمورت احتیار کر لی گئی سینئر قانوندان شبان علی ملہ نے سید جڑیل شاہ گراؤنڈ میں ایک عظیم رشان ریلی کا نقاط کیا جس میں سابق وزیرا سیند لیاقت علی جتوئی نے شرکت کی سینئر وکیل شبان علی ملہ نے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی اس لئے جوائن کی تاکہ اپنے وارڈ کی لوگوں کی عدمت کر سکوں میری واپسی کی وجہ یہ تھی کہ شہریوں کے امسائل خال نہیں ہو رہے تھے پیپلز پارٹی میں کرپشن کا وزار گرم تھا اس لئے میں نے واپسی کا فیصلہ کیا لیاقت علی جتوئی نے کہا کہ میں پندرہ سال سے دادو زیلے کی عوام کے پندرہ سال سے دادو زیلے کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں مہر کی شہری اتحاد کے چیرمین نیاز علی بردرو نے کہا کہ زیلہ دادو کی عوام کو جرائن پیش آفرات کے حوالے کر دیا گیا ہے میں کئی دنوں سے سرکوں پر ہوں جب تک امن نہیں ہوگا جد جہد جائے رکھے گے سابق وزیرا لیاقت علی جتوئی نے وزید کہا کہ گفرانوں نے حیر پور ناثن شاہ کو سلاب کے سواب پوچھ نہیں دیا ایم این وی ڈرین نے کہ این شاہ کو دو بار سلاب میں ڈال دیا کروڑر پر ملنے کے باوجود سپلائی کروڑر پر ملنے کے باوجود سلابی شگاپ کا کام نہیں ہوا آئے مہمانوں کو سین کی سکافر ٹوپیوں اور رجر کے توفے بھی پیش کیے گئے آنے والے رہنماؤں میں نیازہ علی بررو آشک علی زوئی شبان علی ملا سیدلطاف حسین شاہ ڈاکٹر گلام عباس محصر سردار مزر جیتیال ڈاکٹر عبدالحاق عباسی عبدالمجید محصر آبت حسین لکھیر آبت علی ببر شامل ہیں شہر کے سیاسی سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور آبڈر کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز